بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ پاک آرمی میل LCC کا کورس جو نمبر نائنٹین جو ہے وہ اناؤنس ہونے جا رہا ہے آج جو ہے وہ سات تاریخ ہے سات جون سے جو ہے انہوں نے اپلوڈ کرنی ہے اپنی ویکنسیز جو ہیں اور یہ میرے سامنے جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے یہ جو ویب سائٹ ہے ان کی ویب سائٹ آپ نے کیسے کھولنے ہیں یہاں پہ گوگل پہ آگے یہ لکھنا ہے کہ جائن پاک آرمی ڈارٹ گورڈ ڈارٹ پی کے تو یہ آپ نے لکھنا ہے اور اس کو کلک کر دینا ہے سرچ پہ تو یہ آ جائے گی آپ کے سامنے لیڈی کیڈڈ کورس نائنٹین اور آپ نے یہ اوپ سائٹ پہ جو ہے تین ڈارٹ پہ کلک کر کے یہاں پہ ڈسک ٹاپ سائٹ کر لینی ہے آپ نے تو یہ ہمارے پاس ڈسک ٹاپ سائٹ اوپن ہو گئی ہے یہاں پہ پہ پہلے لکھا ہوا ہے لیڈی کیڈڈ کورس نائنٹین تو اس پہ کلک کرنے اس پہ کلک کریں گے جب یہ لکھا ہوا آرہا ہے کہ لیڈی کیڈڈ کورس نائنٹین جائن پاکستان آرمی ایز کیپٹن تھرو لیڈی کیڈڈ کورس نائنٹین فار کورس ڈیٹیل کلک ہیئر آن لین ریجسٹریشن ویل کمنس فرام سات جون دوہزار اکیس تو جب آن لین اپلائی شروع ہوگا تو یہاں پہ آن لین ریجسٹریشن کلک ہیئر کا بھی آپشن آ جائے گا تو ابھی تک آن لین ریجسٹریشن شروع نہیں ہوئی تو اس لیے یہاں پہ ابھی آپشن نہیں آ رہا تو ہم کوس ڈیٹیل یہاں پہ کلک ہیئر پہ چیک کر کے کوس ڈیٹیل دیکھتے ہیں کوس ڈیٹیل پہ جب کلک کریں گے تو یہ اس طرح کا ہمارے پاس پیج شو ہوگا تو اب ہم کوس ڈیٹیل دیکھتے ہیں شیڈول آف پریلی مینری سیلیکشن ریجسٹریشن جو ہے وہ سات جون دوہزار اکیس سات جون سے آج سے شروع ہوگی اور ستائیس جون دوہزار اکیس مطلب بیس دن تک یہ برتی جاری رہے گی تو نیکس پریلی مینری ٹیسٹ جو ہم آ رہے ہیں جو انٹیلیجنس ٹیسٹ یا ریٹن ٹیسٹ ہوگا وہ پہلی یکم جولائی سے شروع ہوگا دوہزار اکیس سے اور نو جولائی تک یہ جاری رہے گا جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا اور نیکس ہے جی کورس پریلی ریکویسٹی سائٹس ہیں مطلب جو پہلی جائن کرنے سے پہلے جو آپ کے پاس ان کی ریکوئرمنٹ ہیں وہ کیا کیا ہیں جینڈر جو ہے وہ فیمیل صرف اپلائی کر سکتی ہیں لسی سی کے ذریعے جو کہ کیپٹن بن سکتی ہیں اور ایج جو ہے وہ اٹھائیس سال تک آپ اپلائی کر سکتی ہیں اٹھائیس سال سے اوپر نہیں اپلائی کر سکتی ہیں ایج نومبر فرس نومبر دوہزار اکیس کو تاکہ اگر آپ کی اٹھائیس سال اوپر ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے پھر بھی مطلب اٹھائیس سال تک اپلائی کر سکتی ہیں مرائیٹل سٹیٹس صرف اور صرف ان میریڈ ہے اس میں فیمیل اپلائی کر سکتی ہیں اور نیچے فیزیکل سرینڈر انہوں نے لکھا ہے کہ مینیمم ہائٹ آپ کی پانچ فٹ ہونی چاہیے ایک سو باون پوئنٹ فور سی ایم جو ہے وہ ان کی چاہیے ہوتی ہے اور ویٹ جو ہے ایز بر باڈی ماس انڈیکس جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے پانچ فٹ کا تقریبا جو ہے وہ ایز باڈی ماس انڈیکس جو ہے وہ یہ بنے گا تقریبا پچاس سے ساٹھ کلو گرام تک آپ کا اگر ویٹ ہے تو آپ اس میں الیگیبل ہیں تو یہ ایز بر باڈی ماس انڈیکس جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ یہ اس کا شیڈول شیئر بھی کر دوں گا تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لینی ہے تو انشاءاللہ میں انقریب بھی یہ جو ہے وہ شیئر کرنے والا ہوں ویجن جو ہے آپ کی آنکھوں کی نظر تو ایز پر پی اے او ایلیون اوور ایٹی ٹو چاہیے اور نیشنلیٹی سیٹیزن آف پاکستان چاہیے اور ڈومیسائل ہولڈر آف ازاد کشمیر اور گلگل بلتستان والے بھی اور اپن فائنل سیلیکشن کیڈیڈیٹ جو باہر لے ملک کے بھی نیشنلیٹی ہے جس کو اس کو سرنڈر کرنی ہوگی نیشنلیٹی آپ کی اپنی پاکستان کو تو ایڈیشنل انفارمیشن ہے یہاں پہ اور پھر نیچے یہ جو ہے لکھا ہوا آ رہا ہے کہ ٹریننگ ایٹ پاکستان ملیٹری اکیڈمی پی ایم اے میں جو ہے وہ ان کی ٹریننگ ہوگی چھے منت کے لیے چھے مہینے کے لیے ان کی ٹریننگ ہوگی تو نیکس ہم چلتے ہیں یہاں پہ ایڈیوکیشنل قویلیٹیشن کی طرف ایڈیوکیشنل قویلیٹیشن میں یہ ہے کٹیگرئی اور پولیفیکیشن یہ ہے کہ کابس آف انجینرنگ ہے انجینرنگ کے کابس میں یہ ہے بی ای جیو انفارمیٹکس والے اپلائی کر سکتے ہیں ایم ایس جی آئی ایس انڈ آر ایس والے اپلائی کر سکتے ہیں اور نیچے دوسری کٹیگرئی ہے اس میں کابس آف سگنل ہے اس میں بی اے سافٹ ویر انجینرنگ والے پلائی کر سکتے ہیں اس میں تیسری کٹیگریہ کافس آف الیکٹیکل انڈ میکنیکل انجینرنگ ای 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 می کی کٹیگریہ اس میں بی اے ان بائیو میڈیکل انجینرنگ والے پلائی کر سکتی ہیں اور بی ای ان میکٹرونکس انجینرنگ والے پلائی کر سکتی ہیں اور چوتھا جو ہے کافس آف آرڈنینس ہے اس میں بی الیکٹرانڈکس والی اور بی بی ای سی ای تیکس ٹائل انجاز ہیں والی آپ لائے کر سکتی ہیں پانچ میں نمبر پہ جو کٹاگری آتی ہے اس میں ہے آرمی سرونس کاپس اسی آتی ہے اس میں ایم ایس ای می سی کانٹریکٹر پرو کریمنٹ کیورمنٹ جو ہے وہ اس والے اپلائی کر سکتے ہیں ایم بی ای والے فنانشل منیجمنٹ میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں سکھ سنمبر پہ کٹاگری آتی ہے انفارمیشن اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی آفیسرز آئی سی ٹیو آوالے اس میں بی ایس اینڈ بی ای سافٹ انجینرنگ بی ایس سافٹ انجینرنگ یا بی ایس کمپیوٹر انجینرنگ والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ساتھویں نمبر پہ کٹیگری آتی ہے جاج ایڈوکیٹ جنرل اس میں الیل بی والے اپلائی کر سکتے ہیں اور آٹھویں نمبر پہ لاسٹ کٹیگری ہے انٹر سرویسز پبلک ریلیشنز آئی ایس بی آر اس میں آئی آر اور آر پیس اینڈ کنفلیکٹ سٹڈیز والے پلائی کر سکتے ہیں فلم اینڈ ٹی وی پروڈکشن اور ماس کمیونکیشن والے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اکیڈمیک پری ریکویسٹریز کیا ہیں مینیمم سی جی ای پی ہے آپ کی جو ہے وہ 2.5 سی جی پی ہونی چاہیے اور یا 60 پرسنٹ مارکس آپ کے جو بنتے ہیں 2.5 سی جی پی 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 جنہوں نے ایمفل کی ہوئی ہوگی ان کو پریفرنس زیادہ دی جائے گی تو دھرڈ وی اینڈ والے جو ہوں گے یا گریڈ ڈی والے ان کو جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے اور سیکنڈ وی اینڈ والے صرف اپلائی کر سکتے ہیں اور گریڈ سی والے تو نیکس ہے جی کینیڈیٹ آنلی گریجویٹڈ فرام ایچی سی یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا ہوا ہو بس یہی ہے کہ کینیڈیٹ سکویڈ کوالیفیکشن ایز پرائیویٹ سٹوڈنٹ ایز ناٹ ایلیگیبل پرائیویٹ یونیورسٹی سے جس نے کی ہوگی وہ ایلیگیبل نہیں ہے تو یہ سارا جو ہے وہ ان کا کرائیٹیریہ ہے تو یہ آپ نے جو ہے وہ آپ نے جو آپ کا کرائیٹیریہ ہے وہ آپ نے دیکھ کر جو ہے اپلائی کرنا ہے ان میں کہ کن کن میں آپ اپلائی کر سکتی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور انفارمیٹیو لگی ہوگی اور چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ہے جو جابز کی اپ ڈیٹ ہے جو بھی پارک فورسز کے مطالق جو بھی آپ کو کوئی کوئیسٹن ہے وہ آپ جو ہے وہ پوچھ سکیں اور آپ کو ان کی ویڈیو مل سکے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں